السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی تاریخ محسوس سے جب جگیٹ اور چپکلی کے مارنے کے ثواب کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا سنیے چپکلی مارنے کا کیا حکم ہے چپکلی مارنا جائز ہے یا نہیں اس حدیث میں کس چپکلی کے مارنے کا حکم ہے عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کس قسم کی چپکلی بھائی چپکلی جس بھی قسم کی ہو چتکبری ہو وائٹ ہو بلیک ہو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کھٹمل جھٹمل یعنی جیسے ہی آپ نے کھٹمل دیکھا تو جھٹمل دیں اس کو آپ کس میں نہ تلاش کریں کہ کھٹمل کی کونسی قسم ہے یہ تو ایسے ہی چپکلی جہاں نظر آئے ماریں اس کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چپکلی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ جب جل رہی تھی اس میں پھوک مارتی تھی تو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کی خصلت میں انسان دشمنی ہے تو چپکلی ہے یا گرگٹ ہے یہ جو اس یعنی اس فیملی کے جو جانور ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک وار میں مارا سو نیکیاں اور جتنے وار میں مارے گا اتنی نیکیاں کم ہوں گی علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ مارنا تو ہے لیکن ایسا طریقہ ہو جس سے تکلیف کم سے کم ہو تو ایک ہی دفعہ ہمیں مار دیں گے نا تو جانور کو تکلیف کم سے کم ہوگی اور مقصد حاصل ہو جائے گا تو سو نیکیاں اور لوگ اناڑی لوگ چپکلیوں کو ایسے مارتے ہیں پہلا نشانہ وہ چپل ماری تو چپکلی کے دم پہ لگا تو پہلے دم کا ناچ دیکھتے ہیں کافی دیر چپکلی بیچاری دائیں بھائیں گھوم رہی ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا نشانہ مارا تو ادھر سے تھوڑی سی اس کے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی پھر در سے ڈیمیج ہو گئی اس کو ترسا ترسا کے تلپا تلپا کے بیچاری کو مارتے ہیں اس میں جانور کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ نقصان دے جانور ہے تو بھائی وہ تنگ نہ کرے کوئی کھانے میں گر گیا یا کچھ کوئی اس نے کچھ ایسی بیٹ ویٹ کر دی کھانے میں نقصان ہوتا ہے اس سے تو اس لیے ایک ہی دفعہ میں اس کو اسٹیکر بنا دیں آپ دیوار پہ پھر وہ اس دیوار ساف ہو جائے گی اسپریے کر دیں تاکہ فوراں مر جائے وہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم